یہ وہ کافر اللہ نے کیا فرمایا تھا وَإِذَا لَّا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا یہ بھی زیادہ دیر نہیں رہیں گے ان کو تو قبر نصیب نہیں ہوئی ان کو تو بٹی نصیب نہیں ہوئی کئی دن تک ان کی لاشیں پڑی رہی اور ان کی لاشوں کو لوگوں نے ہاتھ لگانا گوارہ نے کیا اور ان کی لاشوں کو آخر کار ایک کومے میں پھیکنا پڑا ایسے بدبخت اور لعین لوگ تھے یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصطافوں کا انجام ہوتا ہے ادھر غزوہ بدل میں فتح حاصل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے نکلے آپ کی زبان پر یہ الفاظ دے سَيُحْزَ مُنْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُورُ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی کافر اب پیٹ پھیر کر بھاگنے پر مجبور ہے کافروں کو مسلمانوں نے بھگا دیا مسلسل آٹھ دن تک مزید مسلمانوں نے کفار کا انتظار کیا لیکن کافر کوئی بھی مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نہ آیا یہاں میں ایک بات ارز کر دوں شابان کا مہینہ دو ہنجری رمضان کے روزے پہلی مرتبہ فرض ہوئے آئندہ مہینہ رمضان کا ہے اور روزہ بھی چوبیس گھنٹے کا اور اسی رمضان میں اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم اور اسی روزے کی حالت میں مسلمان جہاد کر رہے ہیں بھئی پرانی بات نہیں دو ہجری شابان میں روزے فرض ہوئے رمضان دو ہجری ستارہ تاریخ کو وضوِ بدر ہو رہے ہیں جب اتنی قربانی تھی تو پھر اللہ کے فرشتے نہ مدد کے لیے اترتے دور کیا ہوتا اتنی قربانی صحابہ اکرام کی اور عرب کی گرمی عرب کا تبتہ علاقہ کتنی شدید سخت گرمی کی حالت میں صحابہ اکرام نے جہاد کیا تو پھر اللہ تعالی نے فتح عطا فرمائی مسلمانوں کے تقریباً چودہ افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو